ایک آدیواسی صدر جمہوریہ کا درد گجشتہ دنوں صدر جمہوریہ دراؤپدی مرمو نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جیل میں بند زیادہ تر قیدیوں کے تعلقات آدیواسی اور دیگر محکوم طبقات سے ہیں ملک کی پہلی آدیواسی صدر جمہوریہ نے قانون کے رخوالوں سے اس بات پر غور کرنے کو کہا کہ آخر جیلو میں سالوں سے سزا کاتنے والے لوگ کون ہیں دیلی میں مناقید ایک تقریب میں موجود ملک کے بڑے بڑے اکلا اور ججو کے سامنے انہوں نے کہا کہ عدلیہ محکوم طبقات کو انصاف دلانے کے لیے کام کرے ملک کی آزادی کے پچھتر سال گزر جانے کے بعد بھی محترمہ مرمو کو اس بات کا دکھ ہے کہ محکوم طبقات کے افراد نہ صرف غریب ہیں بلکہ ان کے پاس قانون کی بنیادی جانکاری بھی نہیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ محکوم طبقات کے بہت سارے لوگوں کو بنیادی حقوق کے بارے میں بھی علم نہیں ہیں ان حالات میں وہ قانونی لڑائی لڑنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں نتیجتاً ان کی زندگی جیلو میں برباد کی جا رہی ہے صدر جمہوریہ نے اس تلخ حقیقت کو ملک کے بڑے ججوں کے سامنے رکھ دی اور ان سے اشاروں میں خود احتسابی کرنے کو کہا وہیہ سب سپریم کورٹ کی زیر قیادت ہونے والی تقریب جو یوم آئین سے مطالق تھی میں بول رہی تھی اس جلسے میں مرکزی وزیر کیرن رجیجو بھی شامل تھے ان کی یہ تقریر حکومت وقت کے لیے بھی نصیحت تھی آدیواسی علاقوں میں ہر روز اپنے جل جنگل اور زمین کی لڑائی کے لیے آگے آنے والے لوگوں کو پولیس جھوٹے مقدمات میں فسا کر جیل بھیج رہی ہے اور مادنیات کی لوٹ کے لیے راہے ہموار کر رہی ہے حالانکہ انسانی حقوق سے وابستہ کارکنان یہ بات بار بار اٹھاتے رہے ہیں کہ جیل جانے والوں میں زیادہ تر لوگ دلیت آدیواسی اقلیت مسلمان اور دیگر محروم طبقات سے تعلق رکھتے ہیں تضاد دیکھئے کہ جہاں سرکاری اداروں عدلیہ, میڈیا, کولیج, انورسٹی اور تجارتی وہ کاروباری صوبے میں محکم طبقات کی نمائندگی ان کی آبادی سے بہت کم ہے وہیں جیلوں میں ان کی تعداد ان کی آبادی سے کہیں زیادہ ہے امریکہ میں بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں کے سیاہ فارم شہریوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے کہیں زیادہ تعداد میں جیلوں میں قید کیا گیا ہے اور وہاں کے پولیس بڑی آسانی سے ان کے خلاف ظلم اور زیادتی کر کے نکل جاتی ہے کچھ اسی طرح بھارت میں قیدیوں سے متعلق ایک معتبر حالیہ آداد و شمار کے مطابق دلیت آدیواسی او بی سی مسلمان جیلوں میں بھرے پڑے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے آداد و شمار کے مطابق بیس فیصد سے بھی زیادہ تعداد میں دلیت جیل میں بند ہیں جو ان کی آبادی سے کہیں زیادہ ہے ٹھیک اسی طرح آدیواسی قیدیوں کی تعداد بارہ فیصد کے قریب ہے جبکہ مسلمان قیدی انیس فیصد کے آس پاس ہیں وہیں او بی سی قیدی چونتیس فیصد کے نزدیک ہے مجموعی طور پر دلیت آدیواسی او بی سی اور مسلمان قیدیوں کا تناسب پچاسی فیصد پہنچ جاتا ہے تضاد دیکھئے کہ جب ان محکوم طبقات سے وابستہ افراد سرکاری محکموں میں کم ہیں وہیں وہ جیل میں بھرے پڑے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کروڑوں کی چوری کرنے والا شخص بڑی آسانی سے بچ نکلتا ہے جبکہ معمولی سی باتوں پر محکوم طبقات کے افراد کو سالوں تک جیل میں زندگی کاٹنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے آخر کیوں جب ایک مسلمان نوجوان کو دشتگردی کے نام نہاد مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے تو اس سے متعلق آٹھ کولم کی سرخیں بنتی ہے جبکہ اس کی رہائی اور بے گناہی کی خبر ایک کولم میں دب کر رہ جاتی ہے اسی طرح جیلوں میں بھی آلہ ذات کے قیدیوں سے بتر حالت محکوم طبقات کی رہتی ہے آخر کیوں دلت قیدیوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ صاف صفائی کا کام کریں جبکہ آلہ ذات کے قیدیوں سے آلہ درجے کا کام لیا جاتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ محکوم طبقات کے خلاف سماز میں بہت زیادہ تاثر پائے جاتا ہے جبکہ رائی اممہ سازی میں ان لوگوں کا بڑا رول ہوتا ہے جو طاقتور اور آلہ ذات سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے وہ دانستہ طور پر محکوم طبقات کے خلاف پروپگنڈا فیلاتے رہتے ہیں تاثب کا اثر دیکھئے کہ کچھ ذات کے لوگوں کو چور ڈاکو اور لٹیرا کہ کر بدنام کیا جاتا ہے پولیس بھی ان ذات سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف انتقامی کروائی کرتی ہے اور ان کی پٹائی زیادہ کی جاتی ہے آج بھی گاؤں میں کچھ ذات کے لوگ کو پیدائیسی طور پر چور سمجھا جاتا ہے کچھ کو پیدائیسی طور پر ڈاکو کچھ کو پیدائیسی طور پر شرابی اور کچھ کو پیدائیسی طور پر لٹباس کہا جاتا ہے بے سک ذات پات پر مبنی سماج نے ان امتیازات کو جنم دیا ہے آزادی ملنے کے بعد اور ملک میں جمہوریت کے قیام کے بعد بھی صورتحال میں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے محکوم طبقات سے تعلق رکھنے والے سماجی مسلح نے ذات پر مبنی غیر برابری کے خلاف تحریف چھڑی اور سماج میں مصوت بدلاؤ لانے کے لیے کافی جد و جہد بھی کیا خاص کر امبیڑکر پیریار رام منوہر لوہیہ کرپوری تھاکور کانشی رام اور لالو پرشاد یادوں نے آلہ ذات کی بالا دستی کو توڑنے کی بہت کوشش کی مگر آج بھی محکوموں کو پورا انصاف نہیں مل پایا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک طرف تو سیکلور آئین ہے جو مساوات اور اخوت کے اصول پر مبنی ہے وہیں دوسری طبق ہمارا سماج ذات برادری کی غیر برابری پر ٹکا ہوا ہے جہاں سرکاری اداروں میں تمام ذات دھرم کے لوگوں کو برابری حاصل ہے سب کو ووٹ دینے کا حق ہے اور سب قانون کی نظروں میں برابر ہیں وہاں سماج کا دستور ذات پات کی غیر برابری اور معاشر عدم مساوات پر مبنی ہے جو دلیت آدیواسی اور او بی سی ہیں وہ نہ صرف ذات پات کی سیڑی کے پایدان پر دھکیل دیئے گئے ہیں بلکہ ان کی اقتصادی حالت بھی خستہ ہے اس کے برعکس جو آلہ ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ سماجی ثقافتی اور اقتصادی طور پر مضبوط ہے وہ نہ صرف گاؤں کے زمندار پردھان اور چودری کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ شہروں میں بھی وہ کاروبار اور نوکریوں میں چھائے ہوئے ہیں کولیج اور انورسٹی پر آلہ ذات کے لوگوں کا ہی قبضہ ہے جبکہ او بی سی سماج کے پروفیسر چراغ لے کر بھی تلاس کرنے سے نہیں ملتے میڈیا سے لے کر مذہبی اور ثقافتی اداروں میں آلہ ذات کا ہی بول بالا ہے عدلیہ میں بھی ریزرویسن نہیں ہونے کی وجہ سے جج صاحبان کی اقصریت بھی آلہ ذاتوں کی ہیں جیل اور پولیس محکموں میں بھی ان کی نمائندگی سب سے زیادہ ہے اسی وجہ سے محکوموں کو انصاف نہیں مل پاتا ہے ان مسائل کے بارے میں سالوں پہلے ڈاکٹر امڈیٹ کر نے تشویس ظاہر کی تھی ان کا کہانا تھا کہ اچھا قانون خود میں انصاف کا زامن نہیں ہوتا ہے جب تک اچھی نیت کے ساتھ ان قوانین کی تشریح نہیں کی جائے گی اور سچے دل سے ان کو زمین پر اتارا نہیں جائے گا تب تک محکوموں کو انصاف نہیں مل پائے گا یہی وجہ ہے کہ بابا صاحب نے محکوموں کی واجب اور موس نمائندگی کی بات بار بار دورائی تھی انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ جب تک پولیسی سازی میں محکوموں کو شامل نہیں کیا جائے گا تب تک انصاف کا راج قائم نہیں ہوگا ان کا ماننا تھا کہ آلہ ذات کے لوگ اکثر فیصلہ لیتے وقت اپنا ہی اور اپنی ذاتوں کے مفاد کو ہی ترجیح دیتے ہیں اس پس منظر میں دیکھیں تو صدر جمہوریہ نے امبیٹ کر کہیں باتوں کو اپنی زبان سے دورا آیا ہے ایک آدیواسی خاتون ہونے کی وجہ سے صدر جمہوریہ نے محکوموں قدر سمجھا اور اسے بیان کیا ہے اشاروں اشاروں میں انہوں نے عدلیہ میں محکوموں کی عدم نمائندگی کی بات اٹھائی ہے اور اس پر تشویز ظاہر کی ہے کہ عدالت سے انصاف پانا ایک حد تک پیسے کا کھیل بن گیا ہے انہوں نے سرکار کو نصیحت دی ہے کہ وہ اپنی جارہانہ پولیسی کو تر کرے ملک سے غداری اور ملک کی سلامتی سے متعلق کیس میں پولیس ہر روز بے قصور لوگوں کو جیل میں قید کر رہی ہے وہیں فلاہی کاموں سے بھاگ رہی ہے سرکار ہر روز ایک نیا قانون بنا کر شہریوں کی شخصی آزادی پر حملہ کر رہی ہے وہیں مادنیات کی لوٹ کو روکنے کے لیے مضاہمت کرنے والے آدیواسیوں کو جیل میں ڈال رہی ہے امید کی جانی چاہیے کہ عدلیہ اور سرکار ایک آدیواسی خاتون کے درد اور صدر جمہوریہ کی نصیحت پر عمل کرے گی